نمسکار دوستو جہند ساتھیو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی پے کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اپسن دینے سے آپ کو کتنا فائدہ ملنے والا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ گروپوں میں سیئر کرے تاکہ ہر جوان یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی پے سویم کلکولیٹ کر سکے اور ٹرو ٹی کو ٹائم رہتے ٹھیک کر سکے آج اس ویڈیو میں میں نے ایک جوان کو دس مارچ دو ہزار نو میں سینہ میں جوائن کروایا ہے اس کے بعد اس کو گروپ وائی میں بھرتی کیا ہے جوان کی ڈیٹ و مسترنگ ہے یہاں پر 31 دسمبر 2009 یاد رہے جوان کی پیمنٹ ڈیٹ و مسترنگ سے ہی ملتی ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو یہ آپ کی پیس لیپ میں لکھی ہوتی ہے وہاں سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اب سیون سی پی سی میں فرسٹ انکریمنٹ 6 مہینے پورا ہونے پر ملتا تھا جو کی ایک جولائی کو فکس تھا ایک جولائی کو آپ کو 6 مہینے پورا ہونے پر انکریمنٹ دیا تھا اب یہاں جوان کو 6 مہینے پورے ہوئے تو یہاں پر ایک انکریمنٹ ملا اگر اس کی ڈیٹ و مسترنگ جنوری یا جنوری کے بعد کبھی بھی ہوتی تو ان کو انکریمنٹ نہیں ملتا وائی گروپ کے جوان کی بیسک پی ہوتی تھی 6460 جس کی کم تھی ان کی پی کو ریوائز کر دیا میں دیا ہوا ہے 6460 پہ اپ ڈیٹ و مسترنگ سے 2000 گریڈ پہ دیا جو دونوں ہوا چورہ سی سو سی آٹھ روپے اب ایک جولائی دو ہزار دس کو تین پرسنٹ انکریمنٹ دیا جو ہوا 253.80 اب یہاں پر آپ دیکھیں گے 250 سے زیادہ ہونے کے کارنی سے راؤنڈ آف کر دیا اور دو سو سی آٹھ روپے پر اسے فکس کر دیا اب بیسک سکس پور سکس زیرو میں اسے ایڈ کر دیا ایک جولائی دو ہزار ایک گیارہ میں پھر ایک سال پورا ہونے پر تین پرسنٹ انکریمنٹ دیا اور بیسک پی میں ایڈ کر دیا اس طرح ہر ورس تین پرسنٹ انکریمنٹ دیا اور بیسک میں ایڈ کیا جب تک کوئی پرموشن نہیں ملتا ہے یہ ہے پرکریا ہر ورس ایسے ہی چلتی رہے گی جب پرموشن ملے تو تین پرسنٹ انکریمنٹ ایک ایڈیشنل دیا جائے گا نائک بنا دیا جس سے اس کی گریڈ پہ دو ہزار پر پرانی گریڈ پر انکریمنٹ دیا ہے پھر اس کا گریڈ پہ چوبیس سو روپے ہو گیا جو کی نائک کی گریڈ پہ ہوتی تھی اب اسے انکریمنٹ جو تین پرسنٹ انکریمنٹ ہے وہ چوبیس سو گریڈ پر ملے گا اس طرح سے یہاں ہر ورس اسے انکریمنٹ ملتا رہے گا جولائی دو ہزار تیرہ میں اسے اپنا انوال انکریمنٹ دے دیا جس سے سپاہی میں دیا گیا تھا اسی طریقے سے یہاں تین پرسنٹ انکریمنٹ اگلے پرموشن تک ہر وارشی سی طریقے سے ملتا رہے گا اور بیسک میں ایڈ ہوتا رہے گا اب ایک جنوری دو ہزار سوڑا سے سیون سی پی سی لاغو ہوا جس سے جوان کی پی کو اس طریقے سے فکس کیا جولائی دو ہزار پندرہ میں انکریمنٹ ملا تو جو بیسک ہوئی تھرٹی پھرس دیسمبر دو ہزار پندرہ کو وہی بیسک ہوگی تو یہاں بیسک ہوئی چوراسی ستر اور نائک کی گریڈ پہ چوبی سو دونوں کو ملایا تو دس ہزار اٹھ سو ستر روپے اب سیون سی پی سی کے آدھے شانوشار اسے ٹو پائنٹ فائی سیون سے ملٹیپلائی کیا تو ہوا ستائیس ہزار نو سو چھتیس روپے اب ستائیس ہزار نو سو چھتیس روپے کو ڈی پی ایم یعنی ڈی فینس پی میٹرکس میں نائک کا لیول ہوتا تھا یہاں پر فکس کیا جو فکس ہیا اٹھائیس ہزار ساتھ سو پر اب چھتیس روپے کے کارن اگلے سیل میں فکس ہوا تو مطلب یہاں پر اچھا خاصا فائدہ ملا ہے ایک جنوری دو ہزار سولہ کو پیمنٹ ہوا اٹھائیس ہزار ساتھ سو روپے اب گریڈ پے کو یہاں پر ختم کر دیا جوان کا پرموشن ہوا ایک جولائی دو ہزار سولہ کو اب دھیان دے سیون سی پی سی میں جو پرموشن ہوتا ہے اس پر اپسن دینا جروری ہے اگر آپ نے اپسن نہیں دیا ہے تو پی اکاؤنٹ اوپیسوں نے یہاں پر دیٹ اوپ پرموشن اپسن اٹومیٹکلی مان لیا ہے جس نے ڈی این ای اپسن دیا اور جس نے کوئی اپسن نہیں دیا اس کا پی کیسے فکس ہوگا یہاں دھیان دیں ایک جولائی دو ہزار سولہ کو اینوال انکریمنٹ ملنا تھا اب پرموشن بھی آ گیا تو ڈی این ای اپسن جس نے دیا اس کا پی فکس ہوا 2900 اینوال انکریمنٹ پھر 3500 پرموشن انکریمنٹ کتنا انکریمنٹ ملا دو انکریمنٹ پھر اسے حوالدار کے لیول 5 میں فکس کیا تو 3500 پر فکس ہوا 3500 سے ہوا 31000 پر کاؤنٹ ای اپسن ہوا 31000 پر آپ جس نے کوئی اپسن نہیں دیا اس کا پی فکس ہوا 28700 سے پرموشن انکریمنٹ 29600 اور لیول 5 اولدار میں فکس ہوا 30100 پر یعنی ایک اینوال انکریمنٹ جو تھا یہاں پر نکشان ہوا اسے صرف ایک ہی انکریمنٹ دیا گیا یعنی ایک انکریمنٹ کا نکشان ہوا اسی بیت 7CPC میں ایم اوڈی نے آدھے زاری کیے تھے کہ جنہ نے ڈی این ای اپسن دیا ہے اسے چھ مہینے ہی پورا ہونے پر ایک اور انکریمنٹ ملے گا تو یہاں ایک جنوری 2017 2017 کو انکریمنٹ دے دیا اب جس نے اپسن نہیں دیا تھا اسے جولائی میں انکریمنٹ دیا گیا یعنی پھر سے نکشان ہوا جس نے پرموشن پر ڈی این ای اپسن دیا تھا اسے تین انکریمنٹ ملے اور جس نے نہیں دیا تھا اسے ایک انکریمنٹ دیا گیا پھر اگلے ورس ڈی پی ایم کے انوسار ایک سال پورا ہونے پر انکریمنٹ دے دیا اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک سال پورا ہونے پر انکریمنٹ دیا گیا ہے اب جو جوان دو ہزار نو میں بھرتی ہوا یا اس سے پہلے ہوا اور اس کو میں نے دکھائے گئے پرموشن سے پرموشن ملا اور اس کی پر ایک جنوری دو ہزار اکیس کو پینتیس موصل نہیں ہے تو ڈی این آئی اپسن دیں اور سمیہ رہتے اپنی بے سی پیو کو ٹھیک کرا لیں یہاں پر میں آپ کو سپسٹ کر دوں جس کا پرموشن سی سی پی سی میں ہوا ہے یعنی ایک جنوری دو ہزار سولہ کے بعد جس کا اپسن ہوا ہے چاہے ایم ای سی پی پرموشن ملا ہے یا آپ گریڈیشن ہوا ہے اس نے ڈی این آئی اپسن ہی دینا ہے اور اتنا اس کو ہر ورش فائدہ ملے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کلکولیشن کرنے میں کوئی کٹھی نہیں آتی ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹس بوکس میں کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اس سے ہمیں خوشی ہوگی کرپیاب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ نیوز مہتوپرن جانکاریا آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو سکریہ قیمتی سمیہ دینے کے لیے جے ہند جے بھارت